اسلام علیکم میرے نام ہے عبدالغنی اور آپ میرا یوٹیوب چینل غنی کنٹریکٹر دیکھ رہے ہیں تو آج کی ویڈیو میں میں آپ کے ساتھ پانچ مرلے کا اگر آپ سنگل سٹوری گھر بنوانا چاہتے ہیں تو سب سے پہلے آپ اس گھر کا گریس ٹریکچر کھڑا کرنا چاہتے ہیں تو اس کے اوپر آپ کے کتنے خرچ جائیں گے یا کتنی کتنی کوانٹیٹی میں آپ کو مٹھیل کی ضرور پڑے گی یا پھر آپ کی لیبر کوشٹ جو ہے وہ آپ کو کتنی پڑے گی مکمل آج کی ویڈیو میں آپ کے ساتھ پانچ مرلے کے سنگل سٹوری گھر کے گریس ٹریکچر کا جو ایسٹری میٹ ہوتا ہے وہ میں آپ کے ساتھ شیئر کروں گا تو سب سے پہلے میں آپ کو بتاتا چلوں کہ گریس ٹریکچر میں کون کون سے کام شامل ہوتے ہیں سب سے پہلے اگر آپ اپنے گھر کا گریس ٹریکچر کھڑا کرنا چاہتے ہیں تو بنیادوں سے لے کے چنائی جو ہے وہ لینڈر تک لگائی جاتی ہے اور چنائی کمپلیٹ ہونے کے بعد اس گھر کی چھت کی شیٹرنگ کی جاتی ہے شیٹرنگ ہونے کے بعد اس گھر کا لینڈر ڈال دیا جاتا ہے لینڈر کی چھت کھلنے کے بعد پی وی سی اور پی پی آر کی جو فٹنگ ہوتی ہے وہ کر دی جاتی ہے اس کے بعد اس گھر کی جو نیچے فرش ہوتے ہیں ان کے کچھے کر دیے جاتے ہیں کچھے ہونے کے بعد گھر کا اندر بار سے مکمل پلسٹر کر دیا جاتا ہے یا اس کا جو مین گیٹ ہوتا ہے وہ لگا دیا جاتا ہے تو اس سے پہلے میں نے ایک ویڈیو جو ہے وہ ڈانچہ یعنی کے سٹرکچر کے بارے میں بنائی ہے کہ پانچ مرلک اگر آپ ڈانچہ یعنی کے سٹرکچر کھڑا کرتے ہیں تو اس کے اوپر آپ کے کتنے خرچائیں گے اگر آپ وہ ویڈیو دیکھنا چاہتے ہیں تو اس ویڈیو کی اینڈ سکرین کے اوپر وہ ویڈیو آپ کو مل جائے گی اس ویڈیو کی ڈسکرپشن میں اس ویڈیو کا لنک لگا دوں گا آپ وہاں جا کے اس ویڈیو کا وزٹ کر سکتے ہیں تو چلتے ہیں ویڈیو کی طرف ویڈیو شروع کرنے سے پہلے آپ سے چھوڑی سی گزارش ہے اگر آپ میرے چینل پر نہیں ہیں تو پلیز آپ میرے چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل ایکن کو پریس کریں تاکہ ہر آنے والی ویڈیو کا نوٹفکیشن آپ تک پہنچتا رہے اور اگر آپ نے پہلے سے میرا چینل سبسکرائب کیا ہوا تو آپ اس ویڈیو کو ضرور لائک کریں اور اگر آپ مجھے فیس بک پیج کے اوپر دیکھ رہے ہیں تو میرے پیج کو ضرور فالو کریں سب سے پہلے میں آپ کو بتاتا چلوں کہ اگر آپ پانچ ملے کا گھر بنوا رہے ہیں پچیس بھائی پچاس کا تو اس کا جو کور ایریا بنے گا وہ بارہ سو چالیس سکیر فوٹ بنے گا جب آپ نے اس کی بنیادوں میں کام شروع کروانا ہے تو بنیادوں میں چنائی کرنے سے پہلے آپ کو گیڑا یا روڑی کی ضرور پڑتی ہے بنیادوں میں سب سے پہلے روڑی یا گیڑا استعمال کیا جاتا ہے اگر آپ گیڑا یا روڑی دونوں میں سے کوئی بھی ایک چیز استعمال کرتے ہیں تو اس کے اوپر جو آپ کے خرچائیں گے وہ تیس ہزار پہ آئیں گے اس کے بعد آپ کو ایٹوں کی ضرور پڑے گی ایٹیں آپ کی ترتالیس ہزار ایٹ لگے گی اٹھارہ ہزار ایٹ آپ کی بنیادوں میں لگے گی اور اس کے علاوہ آپ کی بنیادوں کے اوپر جو آپ کی ایٹ لگنی ہے وہ پچیس ہزار لگے گی ترتالیس ہزار ایٹ آپ کی ٹوٹل لگے گی ایک ہزار ایٹ کا چکوال شہر میں تقریباً بارہ ہزار ریٹ ہے آپ کے شہر میں ہو سکتا ہے زیادہ ہو آپ اس حساب سے اسٹی میٹ نکال سکتے ہیں تو ترتالیس ہزار کو آپ اگر بارہ ہزار کے ساتھ ملٹیپلائی کریں گے تو اس کے اوپر آپ کے جو خرچ آئیں گے وہ پانچ لاکھ سولہ ہزار پہ آپ کے خرچ آئیں گے اس کے علاوہ آپ کو بنیادوں کی فلم کروانے کے لیے مٹی کی ضرور پڑتی ہے آپ نے مٹی کی فلم کروانی ہوتی ہے اس کے اوپر جو آپ کے خرچ آئیں گے وہ تقریباً اسی ہزار پہ آئیں گے اس کے بعد ہم بات کریں جائے سیمنٹ کی سیمنٹ کے بیگ آپ کے دو سو اسی بیگ لگیں گے آپ نے مکمل بنیادوں سے لے کے لینڈر تک چنائی کروانی ہوتی ہے یا آپ نے اس گھر کا لینڈر ڈلوانا ہوتا ہے اس کے علاوہ آپ نے اس گھر کے فرشوں کے کچھے کروانے ہوں گے یا پھر آپ نے اس گھر کا اندر بار سے پلستر کروانا ہے اور دو سو اسی بیگ لگیں گے ایک بیگ کی جو قیمت ہے وہ بارہ سو چالیس روپے پر بیگ ہے اگر ہم بارہ سو چالیس کو دو سو اسی کے ساتھ ملٹیپلائی کریں گے تین لاکھ سنتالیس ازار دو سو روپے آپ کے سیمنٹ کے اوپر آپ کے خرچ جائیں گے اس کے بعد ہم بات کریں گے سریعہ کی سریعہ آپ کا تقریباً پینتیس من لگے گا یعنی کہ چودہ سو کیجی لگے گا اگر آپ چکوال شہر میں اپنا گھر بنوارے ہیں تو آپ کا چودہ سو کیجی آپ کا سریعہ لگے گا اگر آپ اسلامباد یا لاہور میں اپنا گھر بنوارے ہیں تو وہاں پہ کالم بیم جو ہے وہ ضروری ہوتے ہیں تو وہاں پہ آپ کا تقریباً چالیس من سریعہ لگے گا اگر ہم چودہ سو کیجی کو اگر ہم دو سو پیسٹھ کے ساتھ ملٹیپلائی کرتے ہیں تو اس کے اوپر آپ کے جو خرچ آئیں گے تین لاکھ اکتر ہزار روپے آئے گا کیونکہ ایک کیجی کا جو ریٹ چر رہا ہے وہ تقریباً دو سو پیسٹھ روپے پر کیجی سریعہ کا ریٹ چر رہا ہے اس کے بعد ہم بات کریں گے الیکٹر خرچ جو ہے وہ آپ کے تقریباً ساٹھ ہزار روپے آئیں گے کیونکہ آپ نے جب لینٹر کی برائی کروانی ہے اس میں پائپ جو ہے وہ آپ نے فٹنگ کروانے ہیں یا آپ نے جو دیواریں ہیں ان میں آپ نے پائپ کی یا باکس وغیرہ جو ہے وہ آپ نے فٹنگ کروانے ہیں تو اس کے اوپر آپ کے ساٹھ ہزار روپے خرچ آئیں گے اس کے علاوہ آپ کو چکاٹھوں کی ضرور پڑے گی یعنی کہ دور فریم آپ کو لگوانے پڑیں گے جب آپ اپنا گھر بنوا رہے ہیں یا سٹیکچر کھڑا کر رہے ہیں تو چنائی جب ہو رہی ہوتی ہے تو چکاٹھوں کی ضرور پڑتی ہے چکاٹھوں کے اوپر آپ کے جو خرچ آئیں گے ایک لاکھ روپے آئے گا اس کے بعد ہم بات کریں گے بجری آپ کی نو سو کیوبک فٹ لگے گی یعنی کہ آپ نے لینٹر کی برائی کروانی ہے یا چنائی کرتے وقت جب دور وغیرہ لگواتے ہیں تو سائیڈوں پر برائی ہوتی ہے یا دور لینٹر وغیرہ برائی کرتے ہیں تو اس کے اندر بھی استعمال کی جاتی ہے بجری یا آپ فرش کے کچھے کرواتے ہیں تو اس میں بھی بجری کا استعمال ہوتا ہے نو سو کیوبک فٹ آپ کی بجری لگے گی نو سو کیوبک فٹ آپ کی تقریباً بجری جو ہے وہ نوے ہزار پے کی آئے گی اس کے بعد ہم بات کریں گے ریت کی ریت آپ کا تقریباً بارہ سو کیوبک فٹ لگے گا اس کے اوپر جو آپ کے خرچ آئیں گے وہ ساٹھ ہزار پے آئیں گے کیونکہ آپ نے چنائی مکمل جو ہے وہ ریت سے کروانی ہوتی ہے یا لینٹر کی جو برائی ہے اس میں بھی ریت کا استعمال ہوتا ہے اس کے علاوہ جو پلسٹر ہوگا اس میں بھی آپ کے ریت کا استعمال ہوگا اس کے اوپر جو آپ کے خرچ آئیں گے ساٹھ ہزار پے آئیں گے اس کے علاوہ جو آپ نے پی پی آر یا پی وی سی کی فٹنگ کروانی ہے اس کے اوپر جو آپ کے خرچ آئیں گے ایک لاکھ اسی ہزار پی آئیں گے وید مزدوری اس کے اوپر آپ کے ایک لاکھ اسی ہزار پی آئیں گے اس کے علاوہ آپ کو مین گیٹ کی ضرور پڑتی ہے مین گیٹ کے اوپر جو آپ کے خرچ آئیں گے وہ ایک لاکھ ساٹھ ہزار پی آپ کا خرچ آئے گا اگر آپ پانچ مرلے کے سنگل سٹوری گھر کے فرینٹ پہ اگر آپ ایک مین گیٹ لگواتے ہیں تو اس کے اوپر آپ کے تقریباً ایک لاکھ ساٹھ ہزار پی آئیں گے اس کے بعد ہم بات کر لیتے ہیں لیبر مزدوری لیبر مزدوری جو گریس ٹیکچر کا ریٹ چر رہا وہ تقریباً تین سو بیس روپے پر فوٹ ہے اگر آپ بارہ سو چالیس کو تین سو بیس کے ساتھ ملٹیپلائی کریں گے تو یہ آپ کے چار لاکھ تقریباً اس کے اوپر آپ کے خرچ آئیں گے اگر ہم ٹوٹل اکٹھا کرتے ہیں کہ پانچ ملے کے سنگل سٹوری گریس ٹیکچر کے اوپر ہماری جو ٹوٹل لاکھت آتی ہے وہ کتنی آتی ہے وہ تقریباً آپ کی چوبیس لاکھ اس گریس ٹیکچر کے اوپر آپ کے خرچ آئیں گے امید کرتا ہوں آپ کو میری ویڈیو اچھی لگی ہوگی اگر آپ کو میری ویڈیو اچھی لگے تو ویڈیو کو لائک اور شیئر ضرور کریں اس کے ساتھ ہی میں آپ سے اجازت چاہتا ہوں نیکسٹ ویڈیو میں پھر ملیں گے تب تک کے لیے اللہ حافظ